اسلام علیکم فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل ٹرینڈز پیتاری فرینڈز سردیوں کی آمد آمد ہے جہاں لحاف نکالے جا چکے ہیں وہیں اس موسم کی مناسبت سے پکوان بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں ساتھ سردیوں کی ایک خاص ڈش ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں ہی شوق سے کھائی جاتی ہے اس ڈش کے بارے میں ایک عمومی خیال یہ ہے کہ یہ پنجاب کی ڈش ہے اور پنجاب کے لوگ ہی اسے اچھا تیار کر سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں اس ڈش کے اگر ریشو اور اس میں ڈلنے والے انگریڈینٹس کا اگر خیال رکھیں گے تو اچھا ساپ پکا سکتے ہیں آج میرا دن چاہا کہ میں ساپ چاول بناوں اور ساتھ ساتھ آپ سے اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں تو فرینڈز میں سمان منگوا چکی ہوں آئیں دیکھتے ہیں کہ ساپ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ساپ کے ساتھ اس میں جو دوسری سبزیاں ڈل رہی ہوتی ہیں ان کا کیا ریشو ہوتا ہے فرینڈز ساپ بیسیکلی ہری پتیوں والی سبزیوں کے کمبینیشن کی ایک ڈش ہے جس میں جتنی بھی سبزیاں ڈلتی ہیں وہ ہری پتوں والی ہوتی ہیں میں نے جو سمان منگوایا ساپ کے لیے اس میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ میں نے تین کلو سرسوں جس کو ساگ کے پتے بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر سرسوں کے پتے ہوتے ہیں تین کلو میں نے یہ منگوایا اور کیونکہ ساگ میں جو اصل ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی سے آتا ہے تو ساگ کی ڈش میں اس کا ریشو زیادہ رکھتے ہیں ہمیشہ بعض لوگ اس کو کم بھی پسند کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی پسند پر ڈپینڈ کرتا ہے تو میں نے یہ تین کلو سرسوں منگوایا اس میں ایک کلو میں نے پالک منگوایا ڈالنے کے لیے اس کے علاوہ ایک پاؤ میتھی ایک پاؤ باتھو آپ نے میتھی اور باتھو کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ میتھی اور باتھو اگر زیادہ ہو جائے گا تو ساگ کڑوا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی گٹی میں نے سویا کی منگوایا ایک گٹی دھنیے کی ہری مرچ اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز میں نے منگوایا تھا ہرا پیاز لیکن وہ نہیں مل سکا اس لیے میں نے اس کو سکپ کر دیا جی تو جناب چیزیں ساری چیک ہو گئیں اب میں سب سے پہلے ان تمام سبزیوں کو بہت اچھی طرح گہرے برتن میں پانی لے کر دھولوں گی کیونکہ ابھی جب میں نکال رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میتھی اور باتھو کی جو کنارے ہیں جو جڑے ہیں ان پر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے تو میں ان کو کٹنے سے پہلے دھولوں گی بعض لوگ کٹنے کے بعد بھی دھوتے ہیں لیکن میں عموماً پہلے دھولیتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو صاف پتے ہیں ان پر بھی مٹی لگ جائے تو گہرے برتن کے پانی میں میں اس وقت تک ان کو نکالتی رہوں گی کنگھالتی رہوں گی جب تک کہ یہ بلکل صاف نہ ہو جائے اور میرے برتن کا پانی بھی بلکل صاف نہ ہو تو ان کو دھونے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ٹیبل ارینج کر لیا ہے اور جو بھی سبزی میں دھوتی جا رہی ہوں اس ٹیبل پہ میں سیٹ کرتی جاؤں گی اور جب یہ ساری میری سبزیاں دھول جائیں گی تو پھر ہم اس کو کٹنے کی طرف آئیں گے میتھی پالک سرسوں اور باتھو کو دھونے کے بعد ایک دفعہ ہم ان کو اچھی طرح دیکھ لیں گے اور اس میں اگر کوئی جڑی بوٹی یا گھاس پھوس کی ڈنڈیاں ہیں تو ہم ان کو ساتھ ساتھ نکالتے چلے جائیں گے اور کٹنے سے پہلے ترتیب لگا لیں گے تاکہ جب ہم ان کو کٹنے بیٹھیں تو ہمیں ٹائم نہ لگے اچھا اس کی کٹن کے لیے کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے اگر آپ چوری سے اس کو ہسانی سے کٹ سکتے ہیں تو آپ چوری بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کٹن کے لیے چاپنگ بورڈ کی عادت ہے تو آپ چاپنگ بورڈ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ساگ ہوتا ہے بنانے کے لیے کٹنے کے لیے تو چوری سے اور چاپنگ بورڈ سے ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے پنجاب میں اس کے لیے دانتڑا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے یہ ہے کہ سپیٹ سے کٹ تو جاتا ہے لیکن دانتڑے سے کٹنا بھی خود ایک فن ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو ہی آتا ہے بہرحال میں دونوں طریقوں سے مومن کٹ لیتی ہوں کبھی میں چاپنگ بورڈ یوز کر لیتی ہوں کبھی میں نائف سے بھی کر لیتی ہوں دانتڑے سے میری سپیٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن اگر میں کوشش کروں تو میں کٹ لیتی ہوں فرنڈز سرسوں اور پالک کو کٹنے کے بعد جب ہم باتھو اور میتھی کو کٹنے کی طرف آئیں گے تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے صرف ہمیں پتے ریموف کرنے ہیں اور نیچے کی ڈنڈیاں نہیں ڈالنی کیونکہ میتھی اور باتھو کی جو نیچے کی ڈنڈیاں ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں اور اگر ہم وہ ڈال دیں گے ساگ میں تو وہ نہ صرف گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لیں گی بلکہ ساگ کے ٹیسٹ کو بھی خراب کر دیں گے تو ہمیں میتھی اور باتھو کی صرف پتیاں اور اوپر سے جو اس کے نرم حصے ہیں وہ اتار کے انہیں کٹنا ہے تو میں نے سرسوں میتھی باتھو اور پالک ان سب کو بنا لیا ہے کٹ کے تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں ایک دیکچی رکھ لی ہے جس میں میں یہ کٹنگ کر کے ڈالتی جارہی ہوں اور کچھ دیر کے بعد میں اس کو چولے پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی دیکچی کو اب میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں میں تین سے چار گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ میری یہ سبزیاں زیادہ دیر خوش ہو چکی تھی تو مجھے پانی زیادہ ڈالنا پڑا آپ دیکھ لیجئے گا اگر پتے زیادہ گیلے ہوں تو پانی کم ڈالیے گا ورنہ گھوٹنے کے وقت پانی اس میں بہت زیادہ ہو جائے گا اچھا اس ہی ٹائم میں اس میں جو سویا اور دھنیے کی ایک ایک گھٹی میں نے منگوائی تھی وہ آدھی گھٹی میں اس میں ڈال دوں گی آدھی گھٹی دھنیے کی اور آدھی گھٹی سویا کی میں ڈال کر اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ اس کی پتے تھوڑے نیچے بیٹھ نہ جائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم مسالہ جاک میں کیا کچھ ڈالیں گے جی تو فرینڈز ساک چولے پر پک رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کے پکنے کے دوران اس میں کون کون سی چیزیں ہم مزید ایٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے ہری مرچیں سویا دھنیا پیاس اور ثابت دھنیا موجود ہے اس میں سب سے پہلی پلیٹ میں یہاں پر ادرک اور لسن ہے ادرک اور لسن میں سے ہم لسن کی مقدار تھوڑے کم ہی رکھیں گے لیکن ادرک تھوڑا زیادہ ڈالیں گے اور ان پلیٹس میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے ایک حصہ جو ہے ہم پکتے وقت ڈالیں گے اور ایک حصے کی ہم موٹی سی گرائنڈر میں ایک چٹنی گرائنڈ کر لیں گے جو ہم گھوٹنے کے وقت ڈالیں گے تاکہ ساکھ کا ذائقہ جو ہے وہ مزید انہینس ہو کر ہمارے سامنے آئے باریک ہری مرچیں یہ تیکھی ہوتی ہیں ذائقے میں لیکن جو موٹی ہری مرچیں ہوتی ہیں وہ کھانوں کو ایک بہت ڈیفرنٹ اور زبردست ٹیز دیتی ہیں اپنے خوشبو کی وجہ سے تو یہ ایک پاؤ مرچیں موٹی اور باریک ملا کر ہم دونوں یوز کریں گے آدھی ہم پکنے کے دوران ڈالیں گے اور آدھی ہم جب چٹنی بنائیں گے اس وقت ڈالیں گے اسی طرح سویا اور دھنیا اس میں سے آدھا سویا تو ہم پہلے ڈال چکے ہیں اور اسی طرح آدھا دھنیا ہم ڈال چکے ہیں باقی ہم اس کی جب چٹنی بنائیں گے تو اس وقت ڈال کریں گے تو دھنیا اور سویا ہم اس وقت ڈال رہے ہوں گے ایک الگ پلیٹ ہم اس کی تیار کر لیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک پیاز ہے یہ پیاز ہم پورا پکنے کے دوران ڈال دیں گے اور سابود دھنیا فرنڈز یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ سابود دھنیا ایک بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیتا ہے ساکھ کو تو سابود دھنیا جو ہے وہ ہم لازمی ڈال رہے ہوں گے دو پلیٹس میں اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے ایک کپ آٹا ہے اور یہ آم گندم کا آٹا ہے اس کے جگہ آپ مکعی کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میرے پاس مکعی کا آٹا نہیں تھا اس لئے میں یہ نارمل آٹا ہی استعمال کر رہی ہوں یہ تقریباً ایک کپ ہے جو ہم ساکھ کو گھوٹتے وقت ڈالیں گے اس سے ساگ نرم اور ملائم ہو کر ایک بہت زبردہ سٹیز دیتا ہے نمک حسب زائقہ ہوگا آپ جتنا پسند کرتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ریڈ چلی پاورڈر ہے لال مرچ پاورڈر یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ آلیڈی ہری مرچیں ایٹ کر چکے ہیں لیکن میں تھوڑی سی جو ریڈ چلی پاورڈر لازمی ایٹ کرتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں تھوڑا سا تیکھا ٹیسٹ پسند کیا جاتا ہے فرنڈز ان تمام چیزوں کی ہم دو پلیٹس تیار کر لیں گے ہاف ہاف کر کے سوائے پیاس کے کیونکہ پیاس پورا ہی ڈالے گا ابھی پکائی کے دوران جب ہم اس میں ڈالیں گے تو ایک پلیٹ ہم ابھی ساگ میں ایٹ کر دیں گے جبکہ دوسری جو پلیٹ ہے اس کی ہم چٹنی تیار کر کے سائٹ پر رکھ لیں گے اور جب ساگ مکمل طور پر گل جائے گا اور ہم اس کی گھٹائی کی طرف جائیں گے تو وہ پلیٹ اس رفت ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چٹنی تیار دو چکی ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور دوسری طرف جو ہمارا ساگ پک رہا ہے ہم اس کو چیک کریں گے ساگ کچھ دیر پکنے کے بعد نیچے سیٹر لاؤن ہو چکا ہے اس میں ہم حسب زائقہ نمک شامل کریں گے اور یہی وہ وقت ہے جب آپ اس میں اگر چاہیں تو ریڈ چلی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ایک پلیٹ تیار کی تھی جس میں ہری مرچیں لسن ادرک پیاز اور ثابوت دھنیا تھا وہ پلیٹ اس وقت پر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے دوستو اس ٹائم پر اگر آپ ساکھ کو جلدی پکانا چاہتے ہیں تو آپ ککر میں ٹرانسفر کر کے اور اس کو بیس منٹ کا پریشر دے کر جلدی گلنے سکتے ہیں لیکن کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو ہلکی آج پر ڈھککن ڈھککر پکنے کے لیے رکھ چھوڑوں گی اور یہ تقریباً دو سے تین گھنٹے بہت دھیمی آج پر پکنے کے بعد جب اچھی طرح گل جائے گا تب میں اس کی گھٹائی کی طرف آؤں گی تو میں اس کا ڈھککن ڈھک دیتی ہوں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تین سے چار گھنٹے ہلکی آج پر پکنے کے بعد اب ساکھ بہت اچھی طرح گل کے تیار ہو چکا ہے اس کو گھوٹنے کا وقت آ چکا ہے لیکن گھوٹنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پلیٹ چٹنی تیار کر کے رکھی تھی جس میں لسن، ادرک اور ہری مرچیں مختلف چیزیں شامل تھیں یہ چٹنی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح چمت چلانے کے بعد تین سے چار منٹ ساکھ کو مزید پکائیں گے تین سے چار منٹ مزید پکنے کے بعد یہ گھوٹنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا اور ہم اس کو گھوٹنے سے گھوٹ لیں گے کیونکہ فرنڈز میرے پاس گھوٹنا نہیں ہے تو میں ساکھ کو گھوٹنے کے لیے ہینڈ بلینڈر کا یوز کرتی ہوں لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ ہینڈ بلینڈر میں بہت زیادہ اس کو بلینڈ مت کر دیجئے گا ورنہ یہ بہت باریک پس کر پانی چھوڑ دے گا ہم اس میں آٹا ڈالتے چلے جائیں گے اور ہینڈ بلینڈر سے اس کو بلینڈ کرتے چلے جائیں گے تھوڑا سا کھڑا کھڑا رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ گرائن نہیں کرنا اور بلینڈ ہونے کے بعد ساگ جو ہے وہ تڑکے کے لیے ریڈی ہو جائے گا آپ جس طرح کا ساگ رکھنا چاہتے ہیں آپ جس طرح کا پسند کرتے ہیں آپ اس طرح کا اس کو بلینڈ کر لیجئے اگر بہت باریک پسند کرتے ہیں تو باریک اس کو گھوٹ لیجئے اور اگر آپ تھوڑا موٹا موٹا اور کھڑا کھڑا ساگ کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر اس کو کم بلینڈ کیجئے گا فرنڈز کیونکہ آج میرا ساگ چاول کا پروگرام تھا تو جیسے ہی میرا ساگ بلینڈ ہوا اور تڑکے کے نزدیک پہنچا تو میں نے دوسرے چولے پر چاول چڑھا دئیے چاول میں پہلے بھگو چکی تھی جیسے ہی پانی میں اوبال آیا میں نے اس میں چاول ڈال دئیے اور دوسرے چولے پر میں نے فرائنگ پین میں آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ایک کپ آئل میں میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاس کٹ کر پاس رکھ لیا کیونکہ میرے ہاں جو ہے وہ ساگ میں سیمپل پیاس کا ہی تڑکہ پسند کیا جاتا ہے اس میں لسن وغیرہ میں نہیں ڈالتی لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں اور لسن کا تڑکہ پسند کرتے ہوں تو اس وقت پیاس کے ساتھ آپ لسن بھی ڈال سکتے ہیں تو دوسرے چولے پر پیاس کو میں نے تڑکے کے لیے رکھ دیا اور ساتھ والے چولے پر میرے چاول جو ہے تھے وہ ساسا تیار ہو رہے تھے خوک بھی بہت ساتھ لگ رہی تھی اور یہ کہہ لیں کہ پورے دن کی محنت تھی آج اس کے بعد مجھے شدت سے انتظار تھا کہ جلد جل ساگ پکے اور میں اس کو مزے لے لے کر کھاؤں تو چاول جب تقریباً دم کے نزدیک پہنچے تو میں نے چولہ درمیانہ کر کے اور چاولوں کو ڈھک کے ان کو مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرے چولے پر جب پیاس براؤن ہونے کے نزدیک پہنچا تو میں نے دیکچی میں سے اس میں سے ساگ نکال کر ڈال دیا فینز یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ ساگ کا بہت جددس ٹیسٹ آتے ہیں تو اس کو تڑکہ لگانے کے فوراں بعد چولے پر سے نہ پتاریے گا بلکہ اس کو ہلکی آج کر کے بم پر چھوڑ دیجئے گا جتنی دیر یہ ہلکی آج پر تڑکے والے آئل میں پکے گا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ انہینس ہو کر آپ کے سامنے آئے گا تو تو مجھ سمیت گھر کے تمام افراد منتظر تھے کہ جلدہ جلسات پکے میں نے نہ صرف چاولوں کو بلکہ ساگ کو بھی دم پر رکھ دیا اور کچھ دیر کے لئے ان کو چھوڑ دیا اور جناب اب یہ میرے ساگ چاول تیار ہو چکے تھے یہ آپ کے سامنے ساگ چاول موجود ہیں جو بہت یمی یمی لگ رہے ہیں آپ یہ ریسی پی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی جزا کر لیں